کھانا کھانے کے عداب اور سنتیں چالیس دن جو عبادت ہے اس کی برکت اٹھ جاتی ہے چالیس دن کی عبادت کی برکت اٹھ جاتی ہے تقویت علی عبادہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم بجا آوری کی نیت سے کھانا یہ بڑی گہری بات ہے مطلب کیا ہے کہ یہ میں کھا رہا ہوں اس سے جو مجھے طاقت ملے گی میں اللہ کو راضی کروں گا اللہ کی عبادت کروں گا ایک نیت دوسری نیت یہ کہ کھانا تو ہے مجھے بھوک لگی ہے اللہ کا حکم بھی ہے میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اس پر کھانے کے اوپر دو نیتوں کے اوپر پیاس بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور بہت بڑی نسبت بھی مل جائے گی کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا یہ عموماً ہم تکلح میں پڑ جاتے ہیں ہم سارے ہی اسی معاشرے اور یہی کے باسی ہیں عموماً مہمان آ جاتے ہیں یا ہوتل پہ ان کو کھلانا پڑ جاتا ہے جمع پونجی جو بھی ہے یہ بھی لے ہیں یہ بھی لے ہیں دو چر سلاد بھی لے ہیں آدھے ہی راکت یہ ایک اور بھی لے ہیں تو ایک تو فتنہ سیلفی کے لیے بہت ساری ڈشیں منگوائی جاتی ہیں یا یہ ہے کہ وہ ویسے ہی اپنی ساکھ بٹھانے کے لیے بھی اتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کو کھلانے ویسے بھی اگر دیکھا جائے ایک دو ڈش یا ایک ہو تو خوب سیر ہو کے اچھی ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے فضول خرچی سے کھانے کو پر کھانا اور گھر کی فضول خرچی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو منع فرمایا پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا پیٹ بھر کے نہ کھانا مطلب یہ ہے کہ وہ تین حصے ہیں احادیث میں بھی اس کی روایات میں بھی آتا ہے ایک حصہ پانی کے لیے ایک سانس کے لیے اور ایک کھانے کے لیے اور ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے تینوں کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو سانس دینی ہے وہ آئے گی راستے میں نہ کھانا راستے میں نہ کھانا ہاں راستے میں یہ ہے کہ مجبوری کی شکل میں بیٹھے ہوئے شکل میں ہے گاڑی وغیرہ میں تب تو ٹھیک ہے چلتے پھرتے ہوئے نہ کھانا نماز سے پہلے کچھی پیاز لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا یعنی ایسی چیز اگر کھانے کے نوبت آ بھی گئی ہے تو پھر یہ ایک مسواق وغیرہ سے یا کوئی ایسی چیز کھا لی جائے جس سے اس کی جو بو وغیرہ ہے یا سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور کائلولہ بھی کرنا اس سنت پہ بھی بند ہے احتوام کر لیں جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد کھانا کھا لیں اور یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے کائلولہ تھوڑی دیر کے لیے ویسے بھی لیٹ جائے تو سنت پہ عمل ہو جائے شام کا کھانا ترک نہ کرنا یعنی کے رات کا کھانا احتمام سے کھانا اور اس میں میرے خلال میں حکماء کے اقوال حکیموں کے اقوال بھی بہت زیادہ ہے سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا یہ بھی مقروح ہے کہ سونے چاندی کے برتن جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے سونے چاندی کھانے پینے کے برتن کے لیے نہیں ایک ساتھ مل کر کھانا ایک ساتھ مل کر کھانا جن گروہ میں لڑائیاں جھگڑے اور جوڑ نہیں ہوتا وہ ایک ساتھ مل کر کھانے پہ سنت پہ عمل کر لیں ان گروہ میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ